بہرہ عرب میں موجود سمندری طوفان بائی پر جوائے انتہائی شدت اختیار کر گیا طوفان تیزی سے سفر کرتے ہوئے کراچی سے سات سو کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے طوفان کے مرکز اور گردو پیش میں ایک سو چالیس سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے جبکہ تیس سے چالیس فٹ بلند لہریں اٹھتی جا رہی ہیں مزید احوال بتائیں گی سونیا خانزادہ اس وقت آپ کو بتائیں کہ بہرہ عرب کے مشرقی وست میں موجود انتہائی شدت کا طوفان بائی پر جوائے موجود ہے اور کیٹیگری ٹو میں داخل ہو چکا ہے اس وقت اگر کراچی کے ساحل سے اس کے فاصلے کی بات کریں تو سات سو ستر کلومیٹر کراچی سے اور سات سو ساٹھ کلومیٹر اب تھٹا سے قریب ہو چکا ہے ساتھ ہی محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ اس دوران یہ شمال مشرق کی جانب بڑھتا رہے گا اور اگر یہ شمال مشرق کی جانب بڑھتا ہے تو سندھ اور گجرات کے کچھ ایریہ ہیں جن کو یہ ہٹ کر سکتا ہے جس کی صورت میں جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ تھنڈر سٹروم بھی ہو سکتے ہیں تیز ہواوں کے ساتھ بارش بھی چل سکتی ہے ساتھ ہی جو ہے محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ سندھ کے کچھ مختلف تیرہ ازلہ ہیں جن میں جو ہے وہ تیرہ جون سے یہ سسٹم کی وجہ سے جو ہے وہ گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے ابھی بھی اس کی جو سمت ہے وہ بارہ گھنٹے کے لیے جو ہے وہ واضح نہیں ہے بارہ گھنٹے کے بعد مکمل طور پر واضح ہوگا کہ آیا یہ شمال مشرق کی جانب بڑھتا ہے کہ شمال مغرب کی جانب اور شمال مشرق کی جانب بڑھے گا تو سندھ اور گجرات کے جو ہے وہ کچھ ایریہ ہیں جن کو یہ ہٹ کرے گا اور اس کے بعد یہ ایک بار پھر وہ ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا